سعودی شہری اور انڈین باربر گرفتار سعودی عرب کے قصیم ریجن میں گھر پر غیر ملکی باربر سے بال کٹوانے والے سعودی شہری کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی قصیم پولیس کے ترجمان کے مطابق سوشل میڈیا پر سعودی شہری کے جانب سے باربر کو گھر بلا کر بال بنوانے والے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل تھی ویڈیو میں ایک شہری اپنے گھر پر ایک انڈین باربر سے بال بنوا رہا تھا جس کی دکان کرونا وائرل سے بچاؤ کے لئے بند کی گئی تھی پولیس نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد دونوں کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف قانونی کاروائی شروع کر دی پولیس ترجمان نے بتایا کہ قصیم کے شہری اور انڈین باربر دونوں نے احتیاطی تدابیر کی کھلی خلاف وردی کی تھی مقامی شہری نے ایک طرح سے اپنے خلاف وردی پر فخر کا اظہار ویڈیو کلیپ سوشل میڈیا پر جاری کر کے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی عرب میں موجود زہرین کے لئے محلت آج 28 مارچ تک سعودی وزارت حج عمرہ نے یادہانی کرائی ہے کہ عمرہ ویڈے کے میاد ختم ہو جانے والے زہرین کے لئے محلت ہفتہ 28 مارچ کو ختم ہو رہی ہے یاد رہے کہ سعودی وزارت نے کرونا وائرس کے باعث رک جانے والے عمرہ زہرین جن کے ویڈے کی مدد ختم ہو چکی ہے کے لئے خصوصی ریاد کے اعلان کیا تھا خصوصی ریاد کے اتحت ایسے عمرہ زہرین جو سفری پابندے کے باعث وقت پر اپنے ملک نہ جا سکے ان پر آئے جرمانے ماف کر دیے جائیں گے زہرین سے کہا گیا تھا کہ وہ قانونی گرف سے بچنے کے لئے 28 مارچ تک محلت کی ترخواست دے سکتے ہیں وزارت حج عمرہ نے جمعہ کو بیان جاری کر کے کہا کہ عمرہ پر آنے والے تمام زہرین کو یادہانے کرائے جا رہی ہے کہ وہ چار شابان 1441 با مطابق 28 مارچ دو ہزار لپیس تک محلت سے فائدہ اٹھا لیں ہفتہ کو یہ محلت ختم ہو جائے گی زہرین کو وزارت حج عمرہ کی ویب سائٹ کے لنک کے ذریعے کاروائے مکمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وزارت حج عمرہ نے انتباہ دیا ہے کہ زہرین نے محلت کے اندر فائدہ نہ اٹھایا تو ایسی صورت میں خلاف پر قانون قیام کرنے والوں کے ساتھ سخت کاروائے کی جائے گی یاد رہے کہ سعودی عمرہ میں عمرہ زہرین کے لئے لازمی ہے کہ وہ عویرے کی مقرر میاد کے دوران واپس چلے جائیں تاخیر کی صورت میں انہیں جنبانے کا سامنا کرنا پڑتا ہے سعودی عرب میں ایک لاکھ چھتر ہزار افراد کا خودکار کورونا ٹیسٹ وزارت سہید کے ترجمان ڈاکٹر محمد علی نے کہا کہ خودکار کورونا ٹیسٹ سسٹم کے تحت ایک لاکھ چھتر ہزار خیر ملکیوں اور سعودیوں نے فائدہ اٹھایا ہے ان میں سے ایک لاکھ ستر ہزار کا نتیجہ تسلے بخش رہا بیس افراد متاثر پائے گئے ریاض میں پریس کانشنس کے دوران وزارت سہید کے ترجمان کا کہنا تھا کہ جو افراد محلے میں تھے فوری طور پر ان کا علاج کر دیا گیا صحیح وقت پر وائرس سے متاثر ہونے کا پتہ لگنے کی وجہ سے علاج آسانی سے کر لیا گیا دو ہزار سات سو افراد ایسے تھے جو درمیند درجہ سے زیادہ وائرس کے خطرات کا شکار ہو چکے تھے ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا فائنل ٹیسٹ کر کے انہیں متعوبہ سے خدمات فرام کی جا سکیں وزارت سہید کے ترجمان نے یہ بھی بتایا کہ کرونا کے خودکار ٹیسٹ سسٹم سے فائدہ اٹھانے والے تین ہزار افراد ایسی ہیں جو وائرس کے حوالے سے متوسط درجہ کے خطرہ میں مبتلا ہیں ترجمان کے مطابق اس کا امکان ہے کہ ان کے یہاں پائی جانے والی علامتوں کرونا کی وجہ سے ہیں یاد رہے کہ جمعہ کو سعودی وزارت سہید کے جانب سے کہا گیا تھا کہ ملک میں نئے کرونا وائرس کے بانمے کیسز کی تفصیح ہو چکی ہے کرونا کے مجموع کیسزوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو چار تک ہو گئی ہے ترجمان وزارت سہید کیندا کے نئے دریافت ہونے والے مریضوں میں سے دس پیرونے ملک سے آئے تھے جبکہ بیاسی مریض لوکل کیریئر کے ذریعے اس مرض میں مبتلا ہوئے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے جاری احتیاطی تدابیر ہر شخص کو عمل کرنا پڑے گا تاکہ اس ملک وائرس پر قابو پیا جا سکے وزارت سہید کی نئی اداعیات سعودی وزارت سہید نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے بچاؤ کی بابت آگئی مہم جاری رکھتے ہوئے بتایا ہے وزارت نے سعودی شہریوں اور مقیم قیرم لوکیوں سے کہا ہے کہ وہ دستان انتہائی ضرورت کے تحت استعمال کریں عموماً اسے گریز کیا جائے الربین نیٹ کے مطابق وزارت سہید نے توجہ دلائی ہے کہ دستانیں کرونا وائرس سے نہیں بچاتے یاد رکھیں کہ دستانیں الوتکی کا ذریعہ بن جاتے ہیں بیان میں کہا گیا ہے کہ دستانیں استعمال کرنے والے کو ہر وقت یہ احساس رہتے ہیں کہ ہاتھ صاف ہیں جبکہ ہاتھ صاف نہیں ہوتے وزارت سہید نے پھر سعودیوں اور مقیم غیر ملکی سے کہا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ بار بار دھوتے رہیں مہیرین سہید کا یہ کہنا ہے کہ نیک کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے گرم پانی اور سابون سے مسلسل ہاتھ دھوتے رہیں ہر مرتبہ کمسکم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھویں اور ہاتھ دھونے کے لئے گرم پانے کا استعمال لازمی کریں اگر پانی تھنڈا ہو تہتی صورت میں سابون سے ہاتھ 20 سیکنڈ تک ضرور دھویں سعودی جوڑے کا کرنٹینہ میں ہانیمون سعودی نوجوان اور شکرینہ بھی نہ تھا کہ انہیں ہانیمون کا ایک حصہ یورپی ملک اور دوسرا حصہ کرنٹینہ میں گزارنا پڑے گا ویب سائٹ کے مطابق سعودی نوجوان اپنی اہلے کے ہمراہ ہانیمون منانے کے لئے اٹلی گیا وہاں پندر دن سے تو تفریقی کرونا وائرس کے تباہ کن خبریں اور اٹلی میں اس کا اثر دے کر سعودی ارواپس آنے کا فیصلہ کر لیا تمام کے کنگ فہد ائرپورٹ پہنچتے ہی دلہا اور دلہن کا طبیہ وائنہ کیا گیا دلہ دلہن کو کرنٹینہ بھیج دیا گیا نوجوان کے مطابق پندر دن اٹلی کے شہر ملان میں گزارے اور وہاں سے دماغ واپس ہوتے ہیں چودہ دن کے لئے کرنٹینہ بھیج دیا گیا نوجوان نے بتایا کہ کرونا کے ٹیسٹ کرزر منفی آیا انہیں کرنٹینہ میں صحیح سولتیں فرام کی گئی ہیں نوجوان کا کہنا تھا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹینہ میں ایک طرح سے ہانیمون کا باقی ماندہ حصہ پورا کیا اٹلی میں جو کمیریں گئی تھی وہ کمیر کرنٹینہ میں پوری ہو گئی